دس ویڈیو اس فور سادیا تو آج جب بنانے لگی ہے ریل رامن وہ بھی ہمارے پاکستانی نوڈلز کے ساتھ اب سب سے پہلے آپ کو اپنے ویڈیز کو صرف دو سے تین منٹ کے لیے بوائل کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنے ڈالنا ہے نوڈلز کا مسالہ اب میں نے یہاں پہ چھوٹے پیکٹی ڈیوز کی ہے تو اس لیے تین نوڈلز کے پیک لیے ہیں آپ چاہو تو ایک یا دو نوڈل سے بھی کام چلا سکتے یا زیادہ ججمنٹل پاس نہ کرنا کہ میں اتنے سارے نوڈلز کھاتی ہوں پھر اسی پانے میں ہم نے اپنے نوڈلز کو بوائل کرنا ہے نوڈلز کو اوورکک نہیں کرنا ہے ویڈن فائف تو سکس منٹس آپ نے اسے سٹین کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پین میں آئل ڈال لیں اس میں جو اپنی بوائل ویڈیز تھی اس کو تھوڑا سوٹے کرنا ہے اس میں آپ نے پھر سے اپنے نوڈلز کا مسالہ ایڈ کرنا ہے آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس ایک نوڈل کا مسالہ ہے تو اس کی پوشن سے ریوائٹ کر سکتے ہیں یا تو ویڈیز والے پوشن میں بلیک پپر یا پھر سولٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا چکن لینا ہے چکن ٹوٹلی اپشنل ہے اس کی جگہ آپ بیف بھی یوز کر سکتے ہیں مطن بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے اسے تھوڑا سا اور آئل ڈال کے اس کو کوک کرنا ہے چکن کو پھوننے کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ چکن پوری طرح کوک ہو جائے تچہ نہ رہے پھر اس کو بھی آپ نے ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے پھر سے پہل لینا ہے اس میں آپ نے ڈالنا ہے آئل اب ہم اس میں ایڈ کرنے گے اپنا گارلک پیسٹ آپ چوب گارلک بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ڈالے اس میں سپرنگ آنینز گرین چلی ایڈ سم چوب ٹومیٹوز اس کو اچھے طرح سے ساٹے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے چلی فلیکس تھری ٹو فور ٹیبل سپونز میں پانی ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم نے اس پہ ایڈ کرنا ہے اپنا تیسرا نوڈل کا مسالہ اگر آپ سے فیک ہی نوڈل یوز کر رہے ہو تو اپنے مسالے کے پوشنز کر لینا یا پھر اور بھی کچھ سیزنینز آپ نے ایڈ کرنے ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہو ورنہ اس کو جتنا سمپل رکھو گے یہ اتنا فلیور فل ہوگا اب ہماری ڈی شاوٹ کی باری ڈی شاوٹ میں سب سے پہلے ہم نمدہ چلی پیسٹ ڈال لیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سویا سوس اور اینڈ پہ ہم اس میں ڈالیں گے شوگر نوڈلز میں سپریئنگ آنینز اتنے ہی اچھے لگتے ہیں جتنے آپ کو کہ بیسٹ فرینٹ تو آپ تو ہر پوشن میں سپریئنگ آنینز ایڈ کرو میں تو ضرور کروں گی اب باقی آپ پہ اپنے نوڈلز ایڈ کریں گے تھوڑے سی نوڈلز ایڈ کرنے کے بعد آپ کو اس میں اپنا نوڈلز کا بروٹ ایڈ کرنا ہے مطلب جس میں اپنا نوڈلز اور ویجیٹیبلز کو بوائل کیا تھا وہ والا پانی اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنے آپ نے باقی سارے نوڈلز نوڈلز کو ایڈ کرنے کے بعد آپ کا وہ جو چلی پیسٹ تھا آپ نے اوپر سے تھوڑا اس کو گانش کرنا ہے سائیڈ پہ آپ کو اپنی سوٹے ویجیٹیبلز رکھنی ہے اپنا جوسی چیکن ایڈ کرنا ہے اوپر سے سپرینگ آنین اور سیسیس کے ساتھ گانش کریں اور یہ آپ کی پاکستانی برینڈ کی رامی نوڈلز تیار ہے تھوڑی میند ہے اگر آپ نے یہ ٹرائے کر لینا تو یقین مانے آپ نے آج کے بعد سے اپنا نوڈلز ایسے ہی کھانے ہیں آپ کو پھر وہ اپنے سیمپل نوڈلز پساننی آنے والی اس کو کھانے کے بعد میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آج تک میں نے اتنے اچھے نوڈلز کبھی نہیں کھائے اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں ویڈیو کو لائک کریں چیلے کو سبسکرائب کریں ریسپی اچھی لگی تو ٹرائے کر کے ضرور بتائیں کمینٹ ڈاؤن بلوہ اسی کے ساتھ اللہ حافظ